اسلام علیکم میں ہوں شے فسد اور آج کی ریسپی بہت ہی مدیدار سا بریک فاسٹ سیٹری ڈے سندے یا جب گھر چھٹی ہوتی ہے گھر والے سب گھر میں ہوتے ہیں تو کچھ اسپیشل دل چاہتا ہے کہ ان کے لئے کیا جائے بریک فاسٹ اچھا سا ہو لنچ اچھا سا ہو اور اسی سسنے میں آج ہے لنچ اور برنچ سم ٹائم ایک ہی ہو جاتا ہے دیر سے اٹھتے ہیں تو آج کا جو بریک فاسٹ ہے وہ اسی طرح کا ہے آج میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں کی بہت مزیدار سا مشروم سکرمبل ایگ اور اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے باقی کی چیزیں اس کے لئے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے فریش مشروم چاہیے ٹومیٹوز چاہیے لیسن چاہیے اس کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے اس میں جناب میں گارلک پوٹیٹو سرف کروں گا بیزل ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہنڈے نمک اور کالی مچ پس اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں اچھا اب یہاں پر سب سے پہلے میں نے فریش مشروم لے لیا ہے آج کل یہ بہت ایزلی آویلیبل ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کین کے مشروم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے پین میں میں لوں گا آویل تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3-4 ٹیبل سپون آویلیا ہے اس میں میں نے مشروم ایڈ کر دی ہیں اور فریش مشروم آپ سب جانتے ہیں کہ بس ہلکا سا سوتے کرتے ہیں اور یہ ریڈی ہو جاتا ہے مشروم کے ساتھ ہی میں نے بیزل یعنی نیاز بو کے پتے ہم نے ایڈ کر دی ہیں اچھا نیاز بو کا پودا آپ گھر میں لگا لیں اور یہ بہت جلدی اچھا ہیلڈی ہو جاتا ہے اور فائدہ مند بھی بہت ہے اور اس کے جو پتے ہیں اس کا جو ذائقہ ہے بہت زبادہ مشروم میں بنا لیجائے یا آپ خالی بیزل چکن بھی بنا سکتے ہیں بہت مزدار بنتی ہے انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی آپ کو ضرور میں بتاؤں گا اچھا اب یہاں پر ہم نے بیزل اور مشروم کو ہم نے تھوڑا سا سوتے کر لیا یہاں پر میں لے رہا ہوں دو عدد انڈے تین ہم نے ایڈ کی ہیں انڈے اور اس میں اب ہم یوز کریں گے ہلکا سا پھینٹنے کے بعد نمک کا استعمال ہوگا نمک کے ساتھ ہی کالی میرچ کا استعمال ہوگا یہ بہت نورمل ڈالیے گا کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں گا انڈے کا فلیور مشروم کا فلیور آپ کو چاہیے تو اس میں نمک اور کالی میرچ وغیرہ ہلکا رکھیں کم رکھیں تاکہ مشروم کا بیزل کا فلیور آپ کو مل سکیں جو ہم ریسٹورنٹ میں آپ لکھاتے ہیں اور پر کہتے ہیں کہ گھر میں ویسا نہیں بنتا تو اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے اچھا اب یہاں پر آپ کی چوائس ہے آپ نورمل اوملیٹ اسپیل میں بنا سکتے ہیں میں اس کو بنا رہا ہوں اسکرمبل کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے توڑ دیا ہے اسکرمبل کر دیا ہے اور یہ ہمارے پاس اوملیٹ ہوگا تیار اس کے بعد جب اوملیٹ تیار ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے چاہے آپ سپینج سرف کر سکتے ہیں بٹر سپینج سرف کر سکتے ہیں یا بٹر مشروم بھی سرف کر سکتے ہیں میں آج ان کے ساتھ سرف کروں گا جناب آلو اور آلو جو ہم یوز کریں گے کونسے گارلک پوٹیٹو میں اس میں سرف کروں گا اس کے ساتھ تو چلیے یہ ہمارے پاس انڈا آپ نے دیکھا اسکرمبل ہو گیا ہے اچھے سے بیزل کا فلیور اس میں بہترین سا آ گیا ہے اس کو ہم ہٹاتے ہیں اور اس کے بعد تیاری شروع کرتے ہیں ہم اپنے پوٹیٹو کی اگین ہلکا سا بٹر یا پھر آئیل لے لیں اس میں ہم نے گارلک تقریباً میں چھے جوے چھے سے ساتھ جوے گارلک بارک بارک چوب کر کے رپ لیں اور اس کو ہم نے ساوتے کرنا ہے آئیل میں یا پھر مکھن میں آپ کی چوائیس ہے آپ بٹر یوز کرنا چاہیں تو بلکل بٹر میں بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا سا میں اس کو ساوتے چوب کر لیا اب میں اس کو ساوتے کروں گا آئیل میں ڈال دیں گے ہلکا سا اس کو میں ہلکا سا آپ کہنے ہیں ساوتے کروں گا تاکہ اس کا فلیور جو ہے آئیل میں اچھے سے آ جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں آگے ایک کا پروسیجر شروع کریں گے میں نے ریڈ پیپر یعنی کے بیل پیپر میں نے شملا میں لال والی تھوڑی سی وہ ڈال دی ہے اور اس کو سوڑا سا سا ساوتے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے ابلے ہوئے آلو آلو کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹ کر لیا تھا ان کو ہم نے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد اب بس اس کو ہم نے اس طرح سے گارلک میں اور پٹر میں یا آئیل میں اس کو ہم ٹاوس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ٹاوس کیا اب فلیورنگ دیں گے نمک ڈال دیں گے ہلکا سا نمک کے ساتھ ہی ہم اس میں آٹ کریں گے بلیک پیپر ٹھیک ہے کالی میٹ کا استعمال ہوگا اور آپ چاہیں تو اس میں ہلکا سا جو ہے چکن کیوب یا پھر چکن پاوڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس سے اس کا فلیور بہت مزدار آ جاتا ہے سیک کمپنی کا جو ہے میں یوز کروں گا اس میں چکن پاوڈر ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سیک کا زپ لک بیک میں ہم نے چکن پاوڈر پولا اور اس کو ایٹ کر دیا تقریبا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک کھانے کا چمچ ہم نے چکن پاوڈر ڈالا ہے تقریباً آٹھ چار ہمارے پاس آلو تھے ان کو ہم نے بوائل کر لیا تھا اب لے لیں گے بریٹ اور یہاں کلاسک کے زبدست سے پین میں میں اس کو ٹوست کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں مارک جو بنے ہوئے ہیں بہت زبدست اس کا ٹیکچر آ جاتا ہے تو چلیے اب یہاں پر اس کو ہم نے بریٹ کو تھوڑا سا گرل کر لینا ہے اور یہ گرل پین بہت ہی ڈائی کاسٹ کا ہے زبدست ہے کلاسک کا اگر آپ لوگ اس کو لینا چاہیں تو آپ اس کو پاوڈر کر سکتے ہیں ریزمین کی ہم نے ریڈ جو ہے سویچ چلی سوس لے لی ہے اور اس کو میں سائیڈ لائن میں سرف کر رہا ہوں ٹھیک ہے ازا سوس اس کے بعد راکٹ لیف میں نے لے لی ہے یہ بہت ہی ہلدی ہے اپنے کھانوں میں ضرور اس کو ازا سیلیڈ اس کو استعمال کیجئے راکٹ لیف کے بعد جو ہے اب اس کو ہم گاہے بگاہے سائی چیزیں ون بائی ون اس میں رکھتے جائیں گے چلی جی سیلیڈ آ گئی سوس آ گیا اس کے بعد ہم رکھتے ہیں اپنے کارلک پوٹیٹوز کرما گرم یہ دیکھیں جی ریسٹورنٹ اسٹائل میں ہم سرف کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پلیٹ پرٹنگ جو ہم کرتے ہیں ریسٹورنٹ میں وہ ایک ہی جیسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک ہی سیکونس میں سائی چیزیں ہم رکھتے ہیں کیونکہ اگر ایک ٹیبل پر تین بریک پاس سرف ہو رہے ہیں تو تینوں ایک ہی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس کی جو اسیمبلنگ ہے وہ ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ راکٹ لیف کے برابر میں انڈا رکھ دیں اور آلو ایدر کر دیں نہیں جو ایک چیز جو آپ نے پیٹرن سیٹ کیا اسی پر آپ رکھ کریں اور گھر والوں کے لئے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ایفرٹس کیا کیجئے تاکہ ان کو بھی مزہ آئے اور ان کو ایسا ہی لگے کہ وہ کسی ریسٹورنٹ میں ہی جا کے اور بریک پاس انجوائے کر رہے ہیں تو یہ لیجئے ہمارے پاس مشروم اسکرمبل ایگ بھی آ گیا یہ بھی ہم نے ایٹ کر دیا اب باری ہے اس میں بریڈ رکھ میکی اچھا اب اس میں آپ ساتھ جیم بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے تو بریڈ کو ہم کیا کر لیں گے ہاف کر لیں گے بیچ میں سے اور اس کو ہم سرف کر لیں گے آپ چاہیں تو فل بریڈ جو ہے سلائس اس کو بھی آپ سرف کر سکتے ہیں اس میں ذرا سا اسٹائل آ جاتا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے میں نے اس کو اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے اس کو رکھا ہے اور صرف رکھنے سے ہی ایک تھوڑا سا آپ کی پلیٹ میں والیوم آ گیا اور زبزد سی ایک لک آ گئی اور اس پلیٹ میں آپ چھوٹی سے مکھن جو ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جیم رکھ سکتے ہیں اب وہ آپ کی چوائس ہے میں صرف آج اس کو سیور یعنی کہ نمکین میں ہی بنایا ہے تو میں اس لئے جیم وغیرہ یوز نہیں کر رہا ہوں تو لیجے جناب ہمارے پاس ریسٹورنٹ سٹائل میں مشروب ایگ سکرمبل مشروب ایگ ہمارے پاس ہو گیا تیار اس کے ساتھ ہمارے پاس گارلک پوٹیٹوز تیار ہیں راکٹ لیف کے ساتھ سوس کے ساتھ انجوائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ہماری ریسپی کو تمام دوستوں میں رشتہ داروں میں تاکہ وہ بھی ہماری چینل پر آ سکیں اور مزے مزے کی ریسپی سیکھ سکیں چلی جی اس کے ساتھ اب آپ سے چاہیں گے اجازت چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے انجوائی کیجئے گا آج کا یہ بریک فاس لنچ میں آپ بنائیں گے تو پھر وہ برنچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ بریک فاس میں بنائیں گے تو آپ کو بریک فاس کا مزا آئے گا چلی جی اس کو انجوائی کیجئے گا آپ نے بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ